ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز جو انٹر سٹیٹ بارٹر ہے ہمارا کنڈلی بارٹر اور اس کے علاوہ جو اور ہمارے یوپی اور ڈیلی کے ساتھ بارٹر ہیں تو وہاں پہ صرف اور صرف جن کے پاس ای پاسز ہیں صرف انہی کو الاو کیا جائے گا تو میں عام جن سے سب سے اپیل کروں گا کہ کوئی بھی انوشک کارن کے ساتھ ویڈاؤٹ ای پاسز اگر یہاں پہ آئے گا بارٹر کے اوپر اس کو واپس ریٹرن کیا جائے گا تو اس لیے پوری مومنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ پورے پرشاسنہ اور پولیس کا سہیوک کریں میں نے جیسے آپ کو پتایا کہ ایسینشل گوڈز کی جو گاڑیاں یا گوڈز وہیکل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے علاو کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ پرسنجر کارز ہیں وہ صرف وہی گاڑیاں علاو کی جائیں گی جن کے پاس ای پاس اپلاپد ہے سرکار اور ماننے نیل ہے کہ آدھے اس کلیر کٹ ہیں پہلے سے ہی جو ایسینشل مومنٹ ہے جو ایسینشل سرویس ہے گوڈز کا جو مومنٹ ہے اسی کے لیے ہم کرا رہے ہیں تھوڑا بہت کچھ کنفیوزن گئی بیچ میں ہے تو وہ سگر ہی ہو سٹریم لائن کر دیا جائے گا سب کس نے دن تک کے لیے آگا میں آدھ اس دن تک ہے اکتیس تک تک تو بھارت سرکار کا بھی جو گرہ منترالہ کی طرف سے جو دسان دیدیس ہیں اس کے بعد ہی دی کوئی نئے دیسان لیدیس آئیں گا اس کے مطابق اس میں ہم جو بھی آلٹریسن کرنے ہوگا سر ڈکٹر کی کوئی ٹیم نہیں ہے یا آپ پر اگر کوئی اچانک سے پرونہ پیشنٹ ملتا ہے اچانک سے ملنے کی بعد گلوٹی ماجیسٹیٹ ہیں یہاں پر سکریننگ میں دی کوئی ملتا ہے تو اس کے لیے موبائل ٹیمز بھی ہیں ہماری تو جیسے ہی ضرورت پڑے گی تو یہاں تو کئی ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے تو سب آپ اس کو سمجھیں گے